اسلام علیکم جی میں آپ سے بہت لذیذ مزیدار لہوری چنے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کو ضرور بنائیے اور اپنے کاروبار چمکائیں اور کم مسالے میں کم بجٹ میں یہ بے حد مزیدار لذیذ چنے بنتی ہیں تو چلیں جی اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کیا کیا مسالہ جاتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج میں آپ کے ساتھ بہت آسان لہوری مرگ چھولے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آجیں آپ کو بتاتے ہیں یہ ہاف کے جی میرے پاس چنے ہیں جس کو میں نے اوور نیٹ بھوکے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے ڈیڈ پاو چکن ہے سات اٹھ سبز مرچے ہیں ایک پیاز ہے اس کو سلائس میں کارٹ لیا ہے سات اٹھ لسن کے جویں ہیں ایک قدرک کا پیس ہے اور مسالہ جات بہت نہایت آسان ہے ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون حلدی ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ ہے تو چلنج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلنج اس ریسپی کو مزے کے مرک چنے بنانے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے پاس ایک کڑا ہی ہے اس کے اندر میں ہاف کپ آئل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے جی تو آپ دیکھ ستے ہیں جی ہمارا آئل تھوڑا سا گرم ہوا ہے اس کے اندر لیسن ادر چیز لیا تھا اس کے اندر گیا اس کے اندر کلر دیں گے اور ایک چیز میں آپ کو بتانا پھول گئی اس سٹیج میں آپ نے اس کے اندر ایک چمچ زیرہ ایڈ کرنا ہے لیسن کے ساتھ ادرک لیسن کے ساتھ اس کے اندر�를 gaining اس کے بعد یہ چکن ہی ہے ہمارے پاس poke دیکھیں در جائرے آپ کو دیکھ سکتی ہیں خوڑا کا ھائی لائی وبخلی اور میں نے پیاز find کو دکھاتا ہے میں نے پیاز میں بلینگ کیا ہے اسے پیاز اس کے اندر کیا پیاز کی بیٹھکی سے ہم بھنائی کر دیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ پیاز کا پچھا پن ہے وہ دور ہو جائے آپ دیکھ سکتی ہیں پیاز کا پانی بھی اس کے اندر پھائے ہو گیا ہے یہ اوائل ہے اس کے اوپر اب اس میں یہ مسائلہ ہیں یہ جائیں گی اچھا جی آئل ہم نے کام ایڈ کیا ہے بار میں ہم اوپر سے تڑکا لگائیں گے اس کو تاپے اوپر اس کی اچھی سی تری ہے وہ بھی آ جائے گی اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی آج کریں گے تاپے مسالے کی اچھی سی خوشبو آج ہے اور مرچیں بھون جائیں گے اب اس کے اندر ہم چار سبز مرچیں یہ آج کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو لائکن سبسکراب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے اور آپ نے اس کے رسی بھی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانے ہے کہ آپ کی یہ چنے کیسے بنیں گے چلیں گے اب یہ مسالہ ہمارا پیار ہے اب اس کے اندر یہ چنے ہے یہ جائیں گے ہے 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 اس کو دو منٹ کے لئے اچھی سی سکی میں بھونائی کروں گے ہے کہ اچھا سا مسالہ اس کے اندر مکس اپ ہو جائے ہے 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 جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے ہمارا چنے اس کے اندر اچھے سے بن گئے ہیں اب اس سٹیج پہ اس کے اندر میں ایک پیارلی جو پانی ہے یہ اس کے اندر ایڈ کروں گی تاکہ ہمارا چکن جو ہے اچھے سے گلجے اور چنے بھی تھوڑے سے اور سوک ہو جائیں اب اس کو لو فلیم پہ میں پانچ منٹ کے لئے اس کو منٹ ہسکے رکھ دوں گی تاکہ ہمارے چنے گل جائیں اور چکن بھی اس کے اندر پھرکو جی اچھی طرح جی اب اس کو لو فلیم پہ رکھ دوں گی تاکہ ہمارے چکن ہے اچھی طرح سے گلجے چنے ہمارے پہلے سی ہی آلرڈی بوائل ہیں اب میں سو دھکندر کے دھک دوں گی پانچ منٹ کے لئے جی تو آپ دیکھیں اب بلکل ہمارے چنے کی ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے چنے کی ہوئے ہیں پانچ منٹ کے بعد میں نے سائٹ پہ کر دیا اب ایک کڑائی کے اندر میں تھوڑا سا آئل اس کے اندر ڈالوں گی تو اس کے بعد ایک پیالی کے اندر سورک میٹ ڈال کے اس کو مکس کریں گے اب اس کی باری ہے اس کو تڑکا لگانے کی تاکہ اچھی سی جو چنوں کے اوپر تری ہوتی ہے ہم باہر دیکھتے ہیں کہ تری کتنی اچھی لگتی ہے تو اس کی اچھی سی تری آجائے اور تری نہ آئے تو چنوں کا دیکھنے بھی بھی اچھا نہیں لگتے اور کھانے بھی بھی نہیں تو یہ اس لئے کہ اس کی خوبصورتی کے لئے ہمیں تری اس کی اوپر لانے پڑے گی ضرور کیونکہ اس سے لگے گا کہ بزاری چنیں ہیں بلکل بزاری چنیں اب یہ ایک چمچ میں نے مرچوں کا ایڈ کیا ہے پھڑے سے پانی میں تاکہ جو مرچیں ہیں اچھی طرح سے اس میں مکس اپ ہو جائیں اور جب ہم آئل کے اندر ایڈ کریں تو وہ ایک دم سے گلے کو نہ پڑیں پانی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہی ہے ہمارا اور جب تک ہمارا آئل گرم ہو جائے تو یہ جو مرچیں ہیں پانی کے اندر یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور میں نے دوسری جانب میں نے انڈے بھی وائل کرنے کے لئے رکھیں ہوئے ہیں اور ہمارے جو انڈے ہیں وہ بھی وائل ہو رہے ہیں تو اس کے اندر ہم انڈے بھی ایڈ کریں گے مورو کی چنیں اور انڈے اور یہ ویورز آپ اپنی مہمانوں کے لئے بنائیں اور اپنی فیملی کے لئے بنائیں یہ بہت سمپل چنیں ہیں اور یہ کھائیں گے تو آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے انشاءاللہ سے ایسے چنیں بنیں گے ایسی ریسپی ہے بہت سمپل نہائیت آسان مسالوں سے یہ بنی ہوئی ریسپی کیونکہ اس میں زیادہ مرچ مسالے نہیں ہیں بہت لائل آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک مرچ زیادہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اور میں زیادہ مسالے اس لئے نہیں ڈالتی کہ ہمارے سمپل کے لئے زیادہ مسالہ جات اچھے نہیں ہوتے تو اس لئے میں کم مسالوں میں میں ریسپی بناتی ہوں اور میں آپ سے وہی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو میں خود بناتی ہوں اور آپ میں ایک دفعہ میرے کینے پر ٹرائی کرنا ہے اب اس کے اندر میں ہاف ٹیپل سپون یہ بلیک پر ایڈ کروں گی تاکہ اس کا کالی مرچ سے بھی اچھا سزائی کا جائے چنوں میں کالی مرچ ضرور ہی ڈالتی ہے اور اس کا فلیور بہت اچھا نکل پی آتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو تڑکا ہے وہ بڑا اچھا سا تیار ہوگی ہے اس کی خوشبو آنے شروع ہوگی ہے اس کو مکسپ کر کے اب ہم اس کو تڑکا لگائیں گے جو ہمارے چنیں ہے تاکہ اچھی سپر تری آ جائے جو سپر کریں تو اس کی طریق سے ہمیں بلکل ایسے ہی چنیں ملیں جب ہم بزار سے کھاتے ہیں اگر یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر کڑائی کے اندر اس کو ایڈ کروں گی اور میں دوبارہ سے یہ چنیں ہیں اس ہی کڑائی کے اندر دوبارہ سے ایڈ کروں گی تاکہ اچھا سا اس میں ٹیسٹ آ جائے آپ نے میرے کہنے پر یہ ریکٹی کو ایک دیکھا ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کے چنیں یہ کیسے بنیں اور یہ جھٹ پٹ بنتی ہیں چنیں جو ہیں اس کو اوور نائٹ بھوگ مینے کا مقصد ہی ہوتا ہے صبح اس کو بوائل کریں تو بڑے اچھے سے سوفٹ چنیں بوائل ہوتی ہیں میرے بہت اچھے چنیں بوائل ہوئی ہیں اس کو زیادہ چمل سے آپ ذرا سا مکس کریں گے تو ایسی ہوگا جیسے چنیں ٹھوٹنے والے ہیں جیسے بزاری چنیں ہیں چنوں کا جو دان ہے وہ ثابت آپ کو نظر آئے لپ بلکل بزاری چنوں والی ہو اور ماشاءالکہ پیسٹ میں بھی بلکل بزاری چنوں والا ٹھوٹ ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اللہ موسیقی